الاباد ہائی کورٹ نے ایک بڑے فیصلے میں کہا ہے کہ ویوائق معاملے میں ایف آئی آر درج ہونے کے بعد دو مہینے کے کولنگ پیریٹ تک نامجد آروپیوں کی گرفتاری یا ان کے خلاف پولیس کی کاروائی نہیں کی جائے گی آپ کو بتا رہا ہے جسٹس راہل چترویدی نے مکیش بنسل ان کی پتنی منجو بنسل اور بیٹے صاحب بنسل کی اور سے دائر انہیں رکھڑ یاچکہ پر سنوائی کے بعد یہ آدیش پارید کیا جانکاری کے لئے بتا دے کورٹ نے کہا کہ اس کولنگ پیریٹ کے دوران معاملے کو تدکال پریوار کلنار سمیتی کے پاس بھیج جائے گا اور کیول وہی معاملے اس سمیتی کے پاس بھیج جائیں گے جن میں آئی پی سی کی دھارہ فور نائنٹی ایٹ اے اور ایسی انہیں دھارائیں لگائی گئی ہیں جہاں دس سال سے کم کی جیل کی سجائے لیکن محیلہ کو کوئی چوٹ نہیں پہنچائی گئی ہے آپ کو پتا دے عدالت نے تیرہ جون کو دیئے اپنے ایک فیصلے میں ساس منجو اور سسر مکیش کے خلاف آروف ہٹانے کی یاچکہ سویکار کر لی لیکن پتی صاحب بنسل کی یاچکہ خارج کر دی اور اسے سنوائی کے دوران نچلی عدالت کے سامنے پیش ہونے کا آدیش دیا وہیں دوران عدالت نے کہا کہ جب سنبند پکچوں کے بیچ سمجھوتا ہو جائے تو جلہ اور ستر نیائی دیش اور جلے کے ان کے دوران نامت انہی ورشت انیائی ادھیکاریوں کے پاس اپرادک معاملوں کو ختم کرنے سہیت مقدمے کو ختم کرنے کا وکل ہوگا اس کے بعد عدالت نے کہا یہ عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ پردیک بیوائک معاملے میں کوئی گنات بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے جس میں پتی اور اس کے سبھی پریجنوں کے خلاف دہیج اتپیڑن کے گمبیر آروپ لگائی جاتے ہیں آج کل یہ دھڑلے سے چل رہا ہے جس سے ہمارا سماجک تانہ بانہ بری طرح سے پروابیت ہو رہا ہے عدالت نے کہا مہانگروں میں لیوین ڈیلیشن ہمارے پارمپری بیواؤں کی جگہ لے رہا ہے واسطہ میں دمپتی قانونی پچڑوں میں پڑھنے سے بچنے کے لیے اس کا سہارہ لے رہے ہیں یدی دھارہ چار سو اٹھانوے اے کا اسی طرح سے دلکھوک ہوتا رہا تو صدیوں پرانی ہماری بیواؤں کی بیوستہ پوری طرح سے گائے ہو جائے گی آپ کو جانکاری کے لیے بتا دیں ہاپڑ کی رہنے والی شیوانگی بنسن نے دسمبر 2015 میں سائب بنسن سے بیواؤں کیا بھی سمیت ہدنے دھارہوں کے تحت پراتمی کی درچ کرائی تھی اس خبر میں فیلال اتنا ہی بن رہیہ بن رہیہ ہندی کے ساتھ موسیقی